ہماری پارٹی نے جو فیصلہ لیا ہے وہ ہم پہلے بھی بول چکے ہیں ابھی بھی بول رہے ہیں کہ جہاں کہیں بھی امائی ایم کے کینڈیٹ کھڑے رہیں گے ہم نے وہاں کی عوام سے جنتہ سے یہ گزارش کی ہے اپیل کی ہے کہ آپ ہمارے کینڈیٹ کو اپنا ایمیلے بنائیے اور جہاں پر ہمارے کینڈیٹ نہیں ہوگا وہاں پر آپ کیسی آر کو تیسری مرتبہ تیلنگانہ کو مکہ منتری بنائیے اب جب ان کا جو منیفیسٹو آیا ہے کیسی آر صاحب کا اس میں جو آیا ہے وہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ خاص طور سے اربن ایریاز میں ایک گیس کا سیلنڈر چار سو رپے میں ملے گا تو یہ غریب کے لیے بہت فائدہ مند ہوگا دوسرا یہ کہ جو وائٹ کارڈ بولیے یا جو وائٹ کارڈ ہولڈرز ہیں ان کو فائن رائز دیا جائے گا اب جو رائز مل رہا ہے وہ اچھی کالٹی کا نہیں ہے فائن رائز ملے گا تو اس سے غریبوں کو بہت بڑا فائدہ ہوگا تیسرا اس میں جو انہوں نے کہا کہ جو آسرا پنشن ہے وہ تین ہزار سے شروع ہوگا اور پانچ سال میں پانچ ہزار ہو جائے گا یہ بہت بڑا فائدہ ہوگا ان تمام غریبوں کے لیے اور چہتا جو پیڑد مہیلہ ہے جو غریب مہیلہ ہے اس کے لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ تین ہزار روپے کا غریب مہیلہ کو فائننشل اسسٹنس دیں گے میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑا فائدہ مند ہوگا ان غریب پریوار کے مہیلہوں کے لیے پانچ بھی بات وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک انشورنس بیما بنائیں گے جتنے وائٹ کارڈ ہولڈرز ہیں تیلنگانہ میں جس کسی کا انتخال ہوگا ان کے موت کے بعد ان کو پانچ لاکھ روپے ملیں گے یہ بھی غریب کے لیے بہت بڑی فائدہ مند چیز ہوگی اور پھر جی ایچ ایم سی گریٹر ہزار آباد مسکل کارپرشنل لیمٹس میں انہوں نے اس مینیفیسٹو میں کہا کہ ایک لاکھ ٹو بی ایچ کے گھر بنائے جائیں گے تو جس طریقے سے ہم ہم پر جو پریشر ہے جنتا کا کہ ٹو بی ایچ کے ہم کو ملنا چاہیے میں سمجھتا ہوں کہ ایک جنیون ایک ڈیمانڈ ہے اس سے گریٹر ہزار آباد مسکل کارپرشنل میں اس سے بہت بڑا غریبوں کو فائدہ ہوگا دوسرا مائنورٹی کے جتنے کالیجز ہیں جنر کالیجز دو سو ہیں اس کو ڈگری کالیجز نے تبدیل کیا جائے گا میں سمجھتا ہوں کہ مائنورٹیز کے لیے اور خاص طور سے ہم سمجھتا ہوں کہ سمجھ مسلمان لڑکے لڑکیوں کے لیے بہت فائدہ مند ہوگا پھر بجٹ مائنورٹیز کا بجٹ بھی بڑھایا جائے گا ڈیسیبل پینشن جو ہے وہ چار ہزار روپے سے پانچ سال میں چھہزار روپے ہو جائے گا تو جتنا انہوں نے اعلانات کی ہیں ہاں سیلف ہیلپ گروپ کے لیے مہیلاؤں کے لیے سیلف ہیلپ گروپ ہے ان کے ایک علاہدہ بلڈنگ ہوگی اور پھر ایک کمیٹی انہوں نے بنانے کا وعدہ کیا ہے کہ اولڈ پینشن سکیم کے تعلق سے تو یہ جو امپورٹنٹ انہوں نے باتیں اپنے منیفیسٹوں میں رکھی ہے اور مجھے یقین ہے کہ تیلنگانہ کی جنتہ خاص طور سے چاہے وہ غریب عوام ہو یا ایکنومکلی بیکر سیکشن ہو دلیت ہو الو سنگک سماج ہو کسان ہو ان سب کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ بہت کارامت ثابت ہوگا اور اس سے یقیناً دوبارہ کیسی آر تیسری مرتبہ تیلنگانہ کے مکہ منتری